معزز ناظرین شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اس وقت کافی وائرل ہے حالانکہ ہمیں اس کے حوالے سے علم نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کب کی بنائی گئی ہے البتہ اس کے حوالے سے جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایک دم سے فیک ہے اب اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے جو پہلی تصویر دکھائی گئی اس میں یہ دیکھئے آپ کہ یہ دکھائے جا رہا ہے کہ سورج جب غروب ہو رہا ہے تو وہ کٹ گیا ہے اور اس کے ایک حصے میں ایک کوئی جیو ہے جسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے وہ اس میں داخل ہو رہا ہے جبکہ دوسری تصویر جو دکھائی گئی ہے اس میں یہ دکھائے جا رہا ہے کہ اس میں بادل لال لال ہے آخری کونے پر اور اس میں کوئی چیز داخل ہو رہی ہے اس کے بعد آسمان کا ایک کنارات دکھایا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی داخل ہو رہا ہے پھر ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم ہے پھر اس کے بعد میں ایک گھوڑا دکھایا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی گھوڑا ہے کہ جس پر سوار ہو کر آقا علیہ السلام و تسلیم مہرحج پر گئے تھے پھر اس کے بعد ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد اقصہ کی تصویر آسمان میں ہے اور اس کے بعد دھوان دھوان دکھایا جا رہا ہے اب اس ویڈیو کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی مدد کیسے فلسطین میں اتر رہی ہے اور اینڈ میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد سے جو وہاں پر ازرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے فلسطین پر وہ بالکل دھوان دھوان ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف سے مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم فلسطین والوں کی کر رہے ہیں اور مسجد اقصہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد اقصہ فرشتوں کی نگرانی میں ہے اسے یہودی کبھی توڑ نہیں سکتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی واہیات اس ویڈیو کو دکھا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب سے شوشل میڈیا کا یہ زمانہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے لوگ فیمس ہونے کے لیے نہ جانے کیوں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں نہ جانے کیوں فیک چیزوں کا سہارا لیتے ہیں یہ شوشل میڈیا ہمارے آپ کے لیے سچائی کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے اس زمانے میں خاص کر کے تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ شوشل میڈیا کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کچھ اچھی باتیں کچھ سچی باتیں جو دوسروں کی زندگی کے لیے مفید ہو دوسروں کے عقیدے کے لیے فائدہ مند ہو اپنے مذہب کے لیے فائدہ مند ہو ایسی چیزیں ہم شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے اور خدا نہ نہ فیک ویڈیو دیکھیں نہ فیک ویڈیو شیئر کریں اور جس ویڈیو کے بارے میں سچائی معلوم نہ ہو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں تک رسائی نہ کیا کریں نہ لوگوں تک پہنچایا کریں اسی میں ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے آفیت ہے تو یہ جو ویڈیو دکھائی گئی ہے یہ مکمل فیک ہے ایڈیٹنگ کی گئی ہے اور اس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے گزارش کریں گے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ